وقت آپ یہ بات سمجھ لیں پراپرٹی میں کہ آپ کو جو ہے ٹیکسس میں معاملات میں اب گریپ ہوگی اب آپ اوپن فائل لگتے ہوں چاہے بلڈر فائل لگتے ہوں آپ کی پراپرٹی پری لیز ہو یعنی لیز نہ ہو پہلے تو لیز کے بعد آپ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا لیکن اب اگر پراپرٹی لیز نہ بھی ہو تو آپ کو اس پر ٹیکس دینا پڑے گا اور میں اس آن سے بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ کو جب بھی آپ پراپرٹی کی خرید و فروض کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اگر فائل لگتے ہوں تو ٹری پرسن آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے ایڈوانس ٹیکس اور اگر آپ فائل لگتے ہوں تو ساڑھے دس پرسن ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ خریدار کے لیے ٹو تھارٹی سکس کے کہلاتا ہے اور بیچنے والے کے لیے ٹو تھارٹی سکس کی کہلاتا ہے لیکن اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹیکسس نون فائل لگتے بہت زیادہ بوجھ بڑے گا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ٹیکسیں جو ہے نا پانچ پرسن چودہ پرسن اٹھائیس پرسن اور پیتیس پرسن تک جائے گا اگر آپ نون فائل لگتے ہیں اگر آپ کی پراپرٹی دس کروڑ سے اوپر ہے تو آپ کو پیتیس فیصد ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ نون فائل لگتے ہیں اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ نہیں دس کروڑ کی پراپرٹی ہے تو آپ کو ساڑھے تین کروڑ تو ٹیکس دینا پڑے گا تو بابا خدا کے لیے فوری ٹیکس کے لیے آپ اپنے فائلر ہو جائیں پھر فائلر ہوں گے تو بہت سے فائدے بھی آپ کو گورنمنٹ پہنچاتی ہے اور اس وقت اگر آپ فائلر نہیں ہیں اور کیش نکالتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ کے اوپر چھ سو روپے تو آپ کے کٹی جاتے ہیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ پچاس زر سے اوپر اگر آپ پیسے نکالتے ہیں اور بھی بہت ساری نقصانات ہیں آپ کو کرنا پڑے گا اور یہ بتاتا چلو کہ اس وقت جو ویلیوشن وہ بھی چینج ہونے والی ہے آپ جن ویلیوشن پہ آپ دیکھتے ہیں کیٹیگریز بنی ہوئے ہیں پورے ملک میں کہ ان کیٹیگری کے لحاظ سے اس ویلیو کے لحاظ سے پروپٹی کو کیلکوشن کی جاتی ہے ٹیکسز میں اب وہ ویلیو بھی بڑھنے والی ہے لہٰذا اب یہ معاملات اب چینج ہو رہے ہیں لہٰذا اب آپ کو اورگنائز کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو میں کہ اس وقت اگر آپ یعنی یہ کہ ویدھ ہولڈنگ ٹیکس کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں جو کہ ایک طرح کے گین ٹیکس آپ سمجھ لیں گین ٹیکس بھی آپ کو دینا ہوتا ہے پروپٹی پہ ایک ٹیکس تو وہ دینا ہوتا ہے جو ٹاؤن ٹیکس ہوتا ہے ون پرسنٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے صوبائی ٹیکس ہوتا ہے لیکن اس وقت جو گین ٹیکس کو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی پروپٹی بیچ رہے ہو چھ سال کے اندر تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اگر یہ اوپن پلوٹ ہو یا پلوٹ کے ساتھ کوئی اور مووووبل پروپٹی ہو جس پہ آپ کو اگر پہلے سال اگر بیچتے ہیں تو آپ کو پندرہ فیصد ٹیکس دینا پڑے گا پھر اس کے بعد دوسرے سال اگر آپ بیچتے ہیں تو ساڑھ دس پرسن پھر دھائی دھائی پرسن آپ کم کرتے چلے جائیں چھتے سال کے بعد اگر آپ بیچیں گے تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا یہ اس لیے تھا کہ تاکہ لوگوں کا رجحان جو انویسمنٹ خامقہی کو کیے جا رہے تھے اسی سے کماتے تھے انویسٹرز تو اس کو کل کرنے کے لیے یہ پولیسی پولیسی لائی گئی تھی ہاں اگر آپ کی پروپٹی اگر بیلڈ پروپٹی ہے ہاؤز ہے کوئی گھر ہے کوئی بنگلہ ہے تو پھر اس کو آپ کو چار سال تک کے آپ کو اس پہ ٹیکس لگے گا اور اس کے بعد اگر آپ کی کوئی اپارٹمنٹ ہے تو اس پہ دو سال کے بعد آپ کو اگزمٹ ہو جائے گا تو خیر تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پروپٹی اپ ڈیٹس کی چینل پر چلتے ہیں بریک کے جانب واپس آئیں گے تو پھر مزید ہم انشاءاللہ گفتو کریں گے